اوز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی فطرت کے بارے میں سورہ بکرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار ہو اور وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو پھر سورة النیسی آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں اللہ تم پر پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے پھر سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے پھر سورہ ابراہیم آیت 34 اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے بنی اسرائیل سورہ آیت نمبر گیارہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان شر اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح اس کو خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلدباز واقع ہوا ہے پھر سورة الانبیاب آیت نمبر 37 میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان فطرتا جلدباز ہے پھر حامیم سجدہ سورہ 49 میں اللہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی بھلائی کی دوا مانگتے نہیں تھکتا اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو پھر ناومید مایوس اور شکستہ دل ہو جاتا ہے پھر سورہ حامیم سجدہ ہی میں آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ موں پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے اور جب اس سے کوئی آفت آ جاتی ہے تو لمبی چوڑی دوائے کرنے لگتا ہے پھر سورت کاف آیت نمبر 16 میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل میں ابرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں پھر سورت المہارش آیت انی میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان فطری طور پر کمزور پیدا کیا گیا ہے پھر سورت العادیات آیت نمبر 6 میں اللہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی نہ شکرہ ہے دوستو میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی گاپ شپ کریں تو پہلے ہم کوئی ایسا معاملہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلائے کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اس دنوں کے لئے ہم استار الامتحان میں ہیں اللہ واضح کرتے ہیں سورت الملک آیت نمبر 1 میں تبارک اللہ ذی بیادہی الملک وہو علا کل شین قدیر اللہ ذی خالق الموت والحیات لرب الوکم ایوکم اخسن وملہ بڑا ہی بابرکت رب ہے جس نے زندگی اور موت اس لئے پیدا کی تاکہ وہ آزمائے کہ کون احسن عمل کرتا ہے آج ہم بات کر رہے تھے آرٹیکل نائن قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور پیشہ ورانہ جو کمیونکیشن ہوتی ہے پیشہ ورانہ جو اطلاعات ہوتی ہوں آپ کا پتہ ہے کہ آرٹیکل نائن قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے مطابق کوئی بھی پرفیشنل کوئی وکیل ہے پلیڈر ہے کوئی ایسی بات ظاہر نہیں کر سکتا جو پیشہ ورانہ فرائز کی ادائیگی میں وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان ہوئی ہے ماں سوائے اس بات کے کہ جو کلائنٹ ہے وہ آز خود وکیل صاحب کو اس بات کو ڈسکلوز کرنے کی اجازت دیتے ہیں ایک وکیل اور اس کے کلائنٹ کے درمیان عام حالات میں جو پیشہ ورانہ خط و قطابت ہے بات چیت ہے حتیٰ کہ کوئی بھی بات وہ تمام چیزیں پرفیشنل کمیونکیشن میں شامل ہیں اور وہ پریولیجڈ کمیونکیشن ہے اس کو ایکسپوز نہیں کیا جا سکتا ڈسکلوز نہیں کیا جا سکتا فرض کریں کہ کوئی فوجری کا ملزم ہے اور وہ اپنے وکیل کو بتاتا ہے کہ اس نے واقعی اس اس طرح سے فوجری کی ہے تو وکیل اس راز کو ڈسکلوز نہیں کرے گا کیونکہ وکیل کو اپنے کلائنٹ کو تحفظ کرنا ہے اب یہ بات اسلامی نکتہ نگاہ سے تو یہ درست نہیں لگتی ہے لیکن چونکہ ہم آرٹیکل نائن قانون شہادت آرٹر نائنٹین نیٹی فور کی بات کر رہے ہیں تو اس آرٹیکل کے تحت یہ مطلب ہر کس نہیں لیا جا سکتا کہ کوئی کلائنٹ وکیل سے جرائم کے محفوظ طریقے دریافت کرے کہ وکیل صاحب آپ سے بتائیں کہ کون کون کس طریقے سے میں یہ فوجری کروں کہ میں بچ سکوں اور وکیل جو ہے وہ ایسے ایسے کمال طریقہ ایک ہر اس کو بتائے کہ اس طریقہ سے آئندہ فوجری کرنی ہے تم نے ایسے کرنا ہے اس کا یہ مطلب نیک ہرگز نہیں ہے کیونکہ وکیل کا کام جرائم کی پرورش کرنا نہیں ہے بلکہ جرائم کی خوصلہ شکنی کرنا ہے اور جو ایڈمنیسٹیشن آف جسس سسٹم ہے کسی ملک کا اس کو ہیلپ آٹ کرنا ہے تاکہ جرائم کی سرکو بھی ہو سکے پھر آرٹیکل نائن کے تحت ہی ایک وکیل کا جو منشی ہے کلارک ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی جو سیکرٹس ہیں جو پریویلشت کمیونیکیشن ہے اس کو وہ ایکسپوز نہ کریں اس حوالے سے علاباد آئی کورٹ کا ایک لینڈمارک فیصلہ ہے جو کہ آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین تھرٹی تری علاباد آئی کورٹ پیج ففٹی سکس میں انٹرپیٹ ہوا ہے آرٹیکل نائن کانون شہادت آرڈر نائنٹین نائٹی فور کے تحت ایک بریسٹر ایک اٹارنی پلیڈر وکیل کو یہ حق حاصل لیں کہ وہ پیشہ ورانہ معاملات میں اپنے موکل سے جو کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کو قطعی طور پر ظاہر نہ کریں اسی کے اوپر مدارس ہائی کورٹ کی ایک لینڈمارک ججمنٹ ہے کہ آرٹیکل نائن کے تحت جو پریویلشٹ کمیونیکیشن ہے جو اس کو سیف گارڈ ہے مکمل طور پر انصاف کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر اس طرح کی پریویلشٹ کمیونیکیشن پروفیشنل ازم میں نہ ہوں تو کوئی بھی شخص کسی ماہر شخص سے کسی پروفیشنل سے مشورہ نہیں کر سکتا اور اسی طرح جو کلائنٹ ہے وہ اپنے وکیل کو آدھی بات تو نہیں بتانی اس نے پوری بات ہی بتانی ہے اور جو بات بتائی ہے وہ ایمانداری کے ساتھ اس کا سیکرٹ رکھنا ایک وکیل پر فرض ہے اور یہ بات انٹرپیٹ ہوئی آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین ففٹی فور مدارس آئی کورٹ پیج سیون فور وان میں اب صحیح بات اس طرح سے ہے بعض اوقات وکیل کو پتا ہوتا ہے کہ قانون سے بھاگا ہوا اس کا ملزم ہے اس کا کلائنٹ ہے مکل ہے وہ کہیں موجود ہے تو اب یہ چیز جو ہے اگر کلائنٹ نے اس کو بتا دی ہے یا وکیل کو پتا ہے لیکن وکیل نے چونکہ اس کا تحافظ کرنا ہے اس وجہ سے کسی کلائنٹ کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے کلائنٹ کا محلے کو بتا دے کہ فلان جگہ میں موجود ہے پولیس اپنے اس کلائنٹ کے وکیل کی ہلپ نہیں لے سکتی اور نہ ہی وکیل جو ہے وہ بتانے کا پابند ہے کسی بھی قسم کا کوئی محلے اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی ایک لین ماس جشمنٹ ہم نے پڑھی پی ایل ڈی دو ہزار پندرہ لاہور ہائی کورٹ پیج ٹو فورٹی تری میں اب صحیح بات اس طرح ہے کلائنٹ جو ہے یہ ایک ایسا ورڈ ہے کیونکہ قانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے آرٹیکل نائن پروفیشنل کمیونکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو لفظ آئل جو ہے کلائنٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کے مطلب جس مقدمے کی وہ وکیل پیروی ہے اس کاروائی میں شامل پارٹی ہے ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ اس کلائنٹ کا جو گواہ ہے وہ کلائنٹ نہیں ہے اب گواہ اور ایک وکیل کے درمیان جو کمیونکیشن ہے وہ پروفیشنل کمیونکیشن میں نہیں آتی ہے اس بات کو پی ال ڈی نائیٹین سکسٹی ٹو لاہور ہائی کوٹ پیش ڈی پیش ڈی اندر جو ہے اس بات کو انٹروپٹ کیا گیا تھا اب صاحب قانون نے بعض کمیونکیشن کو بعض مشورہ دستاویزات کی انٹریز اب اس سب چیزوں کو ایک پبلک انٹریسٹ کی خاطر ڈس کلوس نہ کرنے کی رائیت دی ہوئی ہے تا کہ جو کنسرن پرسن ہے اس کو مجبور نہ کیا جا سکے کہ وہ اپنے کلائنٹ کی جو راز ہے اس کو وہ ایکسپوز کرے اب آرٹیکل نائن قانون شہاد ادار نائنٹین ایٹی فور کے تحت کسی بیریسٹر پلیڈر اٹارنی یا وکیل کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی بات یا کسی ڈاکومنٹ جو مدرجات ہیں جو اٹریز ہیں یا اس کی جو کنڈیشن ہے اس کی گواہی کے اندر کوئی بیان دے جو مقدمے کے وجہ سے اس کے موکل سے یا اس کے موکل کی حق میں یا کسی طرح سے اس کے نالش میں آگئی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ کلائنٹ کا اقرار نامہ پڑا تو مجھے جالی لگا تھا ایسی بات نہیں کہا سکتی یہ پبندی پرفیشنل کام کے ختم ہونے کے بعد تک بھی قائم رہتی ہے کیونکہ ایسی کمیونکیشن جو ہے وہ ہمیشہ سے سیکرٹ ٹھینی شاہی ہے اور اگر اس طرح کی کمیونکیشن قانونی تحفظ نہ دیا جائے تو کوئی شخص بھی کسی وکیل سے کتی صورت اپنے حقوق کی نگرانی اور اپنے اوپر جلزامات لگی ہیں ان کے دفاع کیلئے مجھورہ نہ کر پائے کیونکہ وکیل کو ساری بات کھل کے اس نے بتانی ہے اور میرا ایک کلائن کہتا ہوتا ہے کہ وکیل صاحب میں اپنے ڈاکٹر سے اور اپنے وکیل سے کبھی غلط بات نہیں کہتا ہر بات کھل کے بتا دیتا ہوں اب بات اس طرح سے ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی پابندی ہوتی تو پھر لوگ کھل کے بعد اپنے وکیل کو نہیں بتا سکتے اور نہ ہی کوئی شخص اپنی ازادی کے ساتھ اپنے حقوق کا تحفظ اور اپنے حقوق کی بحالی کے لیے عدالتوں میں رجوع کر سکتا تھا اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ انفورمیشن جو کسی موکل کی طرف سے کسی کلائنٹ کلائنٹ کی اجازت سے ہی آگے کی جا سکتی ہے اس کے بغیر نہیں اب ایک بہت بڑی اہم ہے کہ ایسا ڈاکومنٹ جو کلائنٹ سے متلکہ نہیں ہے کسی تھرڈ پارٹی سے متلکہ ہے اور وہ کسی وکیل صاحب کو مشورہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو سزا دلوانے کے لیے کسی مقدمے کی کسی بھی حوالے سے دکھایا گیا ہے تو وہ جو دستاویزات کی انٹریز ہیں یا اس کی حالت کا انکشاف کرنا اس کو ایکسپوز کرنا ڈسکلوز کرنا وہ آرٹیکل نائن قانون شہادت آرڈر نائٹین نائٹی فور میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ یہ کنسرن اس کلائنٹ سے مطلقہ نہیں یہ تھرڈ پارٹ سے مطلقہ ہے اب اس حوالے سے ایک لائن آئی کورٹ کی آل انڈیا ریپورٹر نائٹین تھرٹی فور لائور آئی کورٹ پی ٹو سکسٹی نائن اور سپریم کورٹ پاکستان نے اس کے اوپر ایک ورشن دیا تھا پی حوالے سے اگر آپ پی ایل ڈی دوہزار نو سپریم کورٹ پیج ون ٹی ایٹ کو دیکھیں اور اس کے بعد پی ایل ڈی دوہزار پندرہ لاور ہائی کورٹ پیج ٹو فورٹ تری دوہزار سولہ سی ایل سی پیج ون ڈبل ایٹ فور ہے اور نائیٹی نائیٹی سے انٹرپٹ کیا گیا تھا اب صاحب بات یہی ہے کہ پروفیشنل کمیونکیشن ہمیشہ پرویلشت کمیونکیشن ہے اس کو بغیر اجازت کلائنٹ کے ڈسکروس نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو پرویلش اس وجہ سے قانون دیتا ہے تاکہ ہر بندہ کھل کھلا کے اپنے وکیل سے ہر بات کر سکے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ